تو جی ہاں ناظرین آج آپ کو میں دکھانے لے کے آیا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا کباب جو برگر میں لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا برگر تو آپ کو بہت دکھائے بن کباب بھی آپ کو بہت دکھائے لیکن اتنا بڑا کباب کسی برگر میں نہیں لگتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروعات کری تھی بن کباب کی برگر کی کراچی میں اتنا پرانا سیڈا بین کا اور ان کا کباب جتنا بڑا یہ پورے پاکستان میں اس سائز کا کباب کسی برگر میں نہیں لگتا یہ دیکھ بھی لیں فوکس کر کے دیکھا دیں اس کباب کا سائز پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو تو بہت اچھا ذائقہ ہے پچاس والے برگر ملنا ہوتا ساڑھ والے ملنا ہوتا لیکن پسند جو آتا ہے سو والے پسند آتا ہے برگر کھا رہے ہوں موہ چھٹ پٹا یہا تھا اس سے دوے سے یہاں بائی ٹیسٹ ہو بڑا اچھا ہے ان کا ٹھیک ہے نا اور ہم سے ہم بھی یہی رہتے ہیں ہم میں شریف آباد میں پہلے یہی رہتا تھا تو ان کا ٹیسٹ ہو باقی میں سب علاقے میں جو برگر بیسٹنگ کا علاقہ ہے کباب کے اصل میں ان کا کباب زیادہ ٹیسٹ کی اسلام علیکم مہکتی ہیں یہاں پہ اور یہ وہ لوگ ہیں شروعاتی لوگ جنہوں نے برگر سٹارٹ کرا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے نا تو یہ پوری ویڈیو آپ کو ایکسپلور کر کے دکھائیں گے ایکسپلور کر کے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے بھائی کہ دل نہیں توڑیے گا ساتھ مت چھوڑیے گا سٹی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تو آئیے میرے ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں ملتی موسیقی 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 ہمارے دوست بھائی یہاں پہ برگر تیار کر رہے ہیں بنا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کب سے بنا رہے ہیں اور یہ مجھے یہ بتا دیں خالی اتنا بڑا کباب کا سائز انہوں نے کیوں رکھا ہے سلام علیکم طوفق بھائی علیکم السلام اللہ کا بڑا کرم بھائی یہ بہت کب سے کام کر رہے ہیں تقریباً پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے اس کو آپ کو کام کرتے ہوئے پچیس سال ہو گئے لیکن آپ یہ کب کا ہے یہ کتنا قرآن ہے ٹھیلے کو پینتالیس سال ہو گئے میرا بھائی پہلے یہ کام کرتے تھے اب میں خود ہی یہاں کر رہا ہوں پہلے آپ کے والی صاحب یہاں کرتے تھے پہلے والی صاحب بھی کرتے تھے اب میں خود کر رہا ہوں اچھا یہ بدا ہے مجھے اتنا بڑا کباب کا سائز میں نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا میں نے بہت ویڈیو بنائے اصل میں بھائی کے شروع سعادت دی کے چیز اچھی کھلاو اچھا بس اور منافعہ دوڑا کم کباؤں بات ہی ہے ساری کباب کباب ہم 80 روپے کا چلا رہا ہے برگر سو روپے کا سادہ برگر اڈے والا ایک سے چالیس روپے کا ہے برگر کھانا ہے تو 20 روپے دے کے برگر کھانا ان کا کباب مجھے کباب پر دل آ گیا بار بار میں اس لئے فوکس کرنا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ کباب کا سائز ہم نے درجنوں بن کباب کی برگروں کی ویڈیو بنائی ہے برگر کی ویڈیو بنائی ہے اتنے بڑا کباب کا سائز میں نہیں دیکھا اچھا یہ آپ یہ بتائیں مجھے توفیق بھائی آپ کے اس کے ٹھیلے کی ٹائمنگ کیا ہے صبح بارہ بہت سے بارہ بہت تک ٹھیلی ہوتے ہیں کوئی چھٹی نہیں ہوتی صبح بارہ بجے سے رات بارہ بجے تک ہوتے ہیں اور کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور یہاں آنا ضرور ہے ایک بار آپ لوگوں نے کیونکہ بڑی زبردست چیزیں ایڈرس یاکتاباد ہے ہمارا سبزی مارکٹ کلاتی ہے مہین مسجد ہے ہماری رحمانیہ مسجد ہے اس کے ساتھ ہمارے بند بند ہیں ہمارے بند بنواتے ہیں ہمارے بند تو تیار آتے ہوئے سے ہم تیار نہیں لیتا اپنے بند خودی آرڈر پر بناتے ہیں شروع سے بھائی یہی بناتے تھے اور شروع سے پینتالیس سال ہوگا یہی ضائق ہے ہمارا شادی بھی آگے مہیندی بغیرہ کے مائیوں کے اور اپنا پران کھانی بغیرہ میں آج کل تو جو نکل آیا ہے کہ ایک برگر کے دو پیس کر کے بچوں کے لیے بھی یہ ساری بھائی ماشاءاللہ سے اور ایک تو ریٹ ان کے بڑے پیار ہیں بھائی سو رو بے کا چلا رہے ہیں اور ہاتھ تو ماشاءاللہ سے رکے گئے نہیں یہ سارے ان کے برگر ایک وہ لگے ہوئے ایک یہ لگے ہوئے کے لگے ہوئے کے بھائی کواب تلنے ہیں ادھر یہ کےش کاؤنٹر پر کھڑے میں کواب دکھاؤ یار اٹھو یار ماشاءاللہ سے یہ کواب پر فوکس کل لو ذرا اس کواب کا سائز پورے باگستان میں میرے حساب سے تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا ٹیس بھی کر کے بتا دیں گے میں نے تو بہت پہلے ٹیسٹ کرایا تو سویل بھائی نہیں کرایا تھا ٹیس بھی کر لیں گے اسا ٹیسٹ تھا پہلے تو بہت شاندار اور اب بھی خوشمویں بتا رہی ہیں کہ بہت عالی برگر کھا رہے تھے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا ہے آپ ایک مانداری سے سریف ایک بڑا بتاؤ کہ ذائقہ واقعی میں بہت اچھا ذائقہ ہے پجاس والے برگر ملنا ہوتا ساڈو بھائی ٹیسٹ ہو یار بڑا اچھا ہے ان کا ٹھیک ہے نا اور ہم سے ہم بھی یہی رہتے ہیں ہم میں شریفہ بھائی پہلے یہی رہتا تھا تو ان کا ٹیسٹ تو باقی میں سب علاقے میں جو برگر بیچنگ کا علاقہ ہے کباب کے اصل میں ان کا کباب زیادہ ٹیسٹ کی ہوتا ہے کباب پہ تو میں خود فوکس کر رہا ہوں بار بار کیونکہ برگر میں جو جان ہوتی ہے وہ کباب سے ہی ہوتی ہے کباب ان کا بڑا بھی سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور ٹیسٹ بھی اس کا کباب کا ہی آتا ہے مہین چیز ٹھیک ہے نا باقی چٹنیاں راہے تھے اپنی جگہ رکھتی ہیں مہینے لیکن مہین چیز ہوتی ہے کباب تو یہ پوری ویڈیو اور ایکسپلور کرتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹوکن سٹم ہے بھائی اچھا بھی یہ دیکھیں ہم آئے ذرا شام کا ٹیم ہے مغرب کا ٹیم ابھی آپ تھوڑی دیر بعد آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لائنے لگا کے یہ برگر خریدنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم جلدی اس لیے آگا ہے تاکہ سکون سے ویڈیو بنا لیں تو لازمی آپ لوگوں نے یہاں کا وزیٹ کرنا ہے بہت زبرد ایک کو محول آپ دیکھ رہے ہیں صاف صدرہ مول ہے یہ سٹنگ ایریا بھی بناوا ہے یہ ان کے تین کاؤنٹر لگے میں یہاں پہ لائن سے اور کاری کر آپ کو نظر آ رہا ہوں ہے لیکن کباب آپ کا تمہین کا فین ہو گیا ہوں بھائی بہت زبردست کباب ہے جمبو کباب ہے بھائی ہے آدھا ادھا لگا ہے آدھا لگا ہے لیکن بڑا زبردست ہے کھیرہ بھی ہے پیاس بھی ہے اور یہ پوری پریزنٹیشن آپ کے سامنے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست چیزیں ماشاللہ بہت زبردست چیزیں ٹھیک ہے نا اور کباب میں ایسا لگ رہا کہ گوش بھی ہے ظاہر سی بات ہے گوش کا ٹیسٹ آ رہا ہے ابھی تک کئی برگر کھایا تو وہاں ایسا ہوا نہیں ہے فیل دیکھنے یہاں بھائی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہے واقعی میں ہی ہے اس کے اندر گوش کا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ گوش بھی کھا رہا ہوں میں خالی ڈال نہیں کھا رہا تو ناظرین اور حاضرین ویڈیو کو کر رہے ہیں اختتام لیکن بڑی عالی چیز دکھائی ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں نہیں آئے تو پھر آپ یہ کہہ سکتاؤں میں کہ میں آپ برگر کے ذائقے سے محروم ہیں ٹھیک ہے نا برگر تو بھکی رہے ہیں ہر جگہ لیکن یہ بڑی عالی چیز بھک رہی ہے ٹھیک ہے نا کباب کا سائز بڑا ہی نہیں ہے بڑا تو ہے ہی ہی اس کے ساتھ ساتھ بہت زبردست ہے ٹیسٹ فول ہے اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو سٹے ویڈاس ٹی بی کے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ و نیکے بارے ہیں